موسیقی یہ دیکھ میں تلی کیا لائی ہوں موسیقی چلیے دوستو آج کچھ بات کرتے ہیں سن 1986 میں ریلیز ہوئی فلم پالے خان کی اس فلم کو سن 1972 میں راجش کھڑنا کے ساتھ لانچ کیا گیا تھا فلم کے نرماتا شکتی شامنت ان دنوں کچھ کارنورش اس فلم کو بند کرنے کا فیصلہ کیے تھے ان کے بیٹے عشم سابنت نے اس کے تیرہ سال بعد جیکی شروف کو بطور ہیرو سائن کر کے اس فلم کو دوبارہ شروعات کی یہ فلم پرکھات اپرناس کا گلشن نندہ دوارہ لکھیت آخری اپرناس ہے جسے فلموں میں بدلا گیا تھا یہ وہ یگ تھا جب کرانتی اور مرد جیسے کالپنک دیش بھکتی پر آدھاریت سنگیت میں رومانٹک فلم میں درشکوں کو بھا رہی تھی ایک سمائے دھرمیندر کو پالے خان کا کردار نبھانے کا آفر کیا گیا تھا انت میں جیکی شروف نے اس کردار کو انجام دیا شکتی شامنت فلم کے لیے ریچا شرما کو چاہتے تھے لیکن جیکی شروف چاہتے تھے کہ ایکٹریس خوشبو اس فلم میں کام کرے انوپم کھیر کی شروعاتی فلموں میں سے پالے خان ایک ہیں انوپم کھیر اس فلم میں برٹیش جنرل بونزی کے کردار میں نظر آئے تھے فلم کے لیے سنگیت آرڈی برمن نے دیا تھا جبکہ آنند بکشی نے فلم کے سارے گیت لکھے تھے ساؤنٹریک سارے گامہ دوارہ جاری کیا گیا تھا شکتی شامنت کے فلم پالے خان بلکل ہی الگ طریقے کی فلم تھی اور یہ فلم اپنے سمائے سے تھوڑے آگے تھی فلم کے کہانی کچھ اس پرکار ہے کہ برٹیش شرکار نے بھارت کے ایک نرجن چھتر میں ساسن کرتا ہے لیکن وہاں کے کچھ لوگ آزادی کے لیے پریاس کرتا ہی رہتا ہے ان بہاتور ستنطرتہ سنانیوں میں سے ایک ہے پالے خان جو پورے علاقے میں اپنی بدھی متہ کا پریچائے دیتا ہے جب برٹیش سینک گاؤں والوں پر حملہ کرتے ہیں تو وہ بچاؤ کے لیے ہمیشہ موجود رہتا ہے اور اسی وجہ سے پالے خان اور ان کا گروہ انگریز دوارہ اوانچیت ہو جاتا ہے اسے پکڑنے میں انگریز کوئی کسر نہیں چھوڑتا ہے لیکن ایک دن تک سبھی طریقے ویرث ثابت ہوتے ہیں گل باز خان نام کا ایک برٹیش ادھیکاری پالے خان کے بفادار سہیوگیوں میں سے ایک امر سنگھ کا اپہرن یا کیڈنیپ کرنے کا پروندھن کرتا ہے اور اسے تب تک کے لیے بندی بنا لیتا ہے جب تک کہ پالے خان سرینڈر یا آتما سمرپن نہیں کر دیتا امر سنگھ کو کافی ٹورچر کیا جاتا ہے لیکن وہاں کے گیروہ سے سممندھت کوئی بھی جانکاری دینے سے امر سنگھ انکار کرتا ہے پرتیشود میں پالے اور اس کے گیروہ نے بریٹیش جنرل بونج کی بیٹی ہیلین کا کیڈنیپ کر لیتا ہے لیکن انتتہ پالے اور ہیلین پیار کے بندھن میں بند جاتے ہیں ایسے ہی کر کے کہانی آگے بڑھتا ہے اس فلم کے مکھے کلاکار تھے جیکی شروف جو لیٹ ایکٹر پالے خان کے چریترے میں نظر آئے تھے پونم ڈھلا جولیکہ خان کے کردار نبھائے تھے ہیلین بونز کے کردار کو انجام دیا تھا فرہا ناز میں بریٹیش ادھکاری محمد گلباج خان کے روپ میں شکتی کپور کو دیکھا گیا تھا اس کے علاوہ اس فلم کے انجا کلاکار تھے باب کرشٹ جو کی بریٹیش ادھکاری سمیت کے کردار نبھائے تھے بریٹیش ادھکاری تیگ علی خان کے روپ میں مانک ایرانی کو دیکھا گیا تھا میک موہن محمد جمال خان کے روپ میں روپیش کمار ستین کپو کمل کپور اور کاجی علی مودین شاہ کے روپ میں دینیش تھکور اور ٹوم آلٹا سینیا نیا لائے کے ادھکاری کے روپ میں نظر آئے تھے اس فلم کے گانے بھی کافے اچھے تھے آیا ہوا کا ہر ایک لطا منگشکر جی کے آواز میں سلمہ کو مل گیا بلما لطا منگشکر جی کے آواز میں میرے سنم تیرا خط ملا خط میں تُو نے خط لکھنے کو کہا یہ لطا منگشکر اور شوریش وارڈکر کا ڈویٹ تھا اللہ کا نام لے ہمت سے کام لے کشور کمار شوریش وارڈکر کا آواز میں یہ گانا کافی لوگ پری ہوا تھا اس کے علاوہ اس فلم کے اور دو گانے تھے اللہ کرے چھم سے اور کابول سے آیا ہے یہ دونوں گانے آشا بھوشلے جینے گائے تھے